السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسینا ومن سجئات اعمالنا ومن يغده اللہ فلا مضل له ومن يضللہ فلا حادی له ونشعد واللہ الاغ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شريک له ونشعد واللہ سیدنا ومولانا وخادینا ومرشدنا محمد العبده ورسوله اما بعد فإن لأحسن الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعہ وكل بدعہ ظلالہ وكل ضلالہ فی النار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان وقال اللہ تبارک وتعالى فی مقام آخر واتیل وزیتون وطورسین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الكریم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد وبارک واسلیم واسلی علیه حمد و سنہ اللہ جل جلاله واسطے درود و سلام امام الہدا فخر انسانیت محسن اعدا میرے اور توہرے پیرو مرشد رہبر و رہنما امام آزم پیغمبر آزم اور پوری کائنات قائد عاظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ واسلیم واسطے پیارے پیارے بھائیو محترم ساتھیو بزرگو اور میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنو عزیز طلبہ اکرام ومعززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی نظار رحمت نال خطبہ جمعت المبارک دے درس و تدریز دے سلسلے نوں قبول و منظور فرمائے میرا قرآن و سنت دے دلائل بیان کرنا اور جناب دا سماعت فرمانا سانو سننے سنانے دے بعد اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آج میرا بیان گزشتہ جمعے اعلان دے مطابق اشتہارات دے دیتے گئے مضمون دے مطابق عزمت انسان عزمت انسان اگر انسان سمجھ جائے تو پھر اللہ دے علاوہ کسے دے سامنے سجدہ نہ کرے اے عزمت انسان تو تے اپنی عزمت بھول گیا ہے اور تینوں بنان لگیاں اللہ نے اپنا ہاتھ استعمال فرمایا بندیاں اوہ جس اللہ نے تینوں انسان بنایا اور اتنیاں لا تعداد مخلوقات وچھو کہ جنہ دی حد کوئی نہیں جنہ دی حد بندی اور تعداد دا شمار کوئی نہیں حضرت اللہ حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری اپنی ابن کسیر دے اندر تفسیر اندر لکھ دے کہ جتنی دیر تک اللہ دیا مخلوقات دے بارے دے اندر مخلوقات رب دی جڑی مخلوقات اللہ دیا مخلوقات انہ دے بارے دے اندر صحیح نس نال صحیح دلیل نال تعداد دے بارے دے اندر موجود دلیل موجود نہ ہوئے اتنی دیر تک کوئی بندہ حتمی طورت نہیں کہہ سکتا کہ اللہ دیا مخلوقات اتنیا نہیں جتنیا بھی مخلوقات صرف اللہ ہی جاندہ حد بندی ہے انہی کوئی جاندہ انہی اللہ دے لاوہ نہ نبی نہ ولی نہ فرشتہ نہ جن نہ انسان نہ کوئی کوئی بھی نہیں جاندہ اللہ دے لاوہ اپنیا مخلوقات دی تعداد کوئی نہیں جاندہ تے پھر ساریا مخلوقات وچو اللہ نے انسان تینو اشرف بنایا اشرف المخلوقات ساریا مخلوق کا چوال تے افضل تے تُو ربدیاں بنائیاں ہوئی مخلوق دے اگے ہاتھ بننی کھڑا ہمیں کدھی سورج اگے کدھی چاند اگے کدھی کھوڑے اگے کدھی وچھوڑے بچھے رگ گے کدھی کبر رگ گے کدھی شجر رگ گے چکے اپی بندیات تی اپنی عظمت نو پامال کر چھڑے اللہ نے تینو بڑی شان دیتی سی مگر تُو اپنی شان نو بھولا گیا تینو انسان بڑا مقام اللہ نے اطاف رمایا سی لیکن تُو اپنے مقام نو بھول گیا تُو دوسری دی 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 شت اپنے تصوار کر رکھی اللہ اکبر اللہ پھر ایک بات اور دوسری بات عظمت انسان دے اندر آج میں بیان کران گا حیوان اللہ دی مخلوق حیوان کماندے وی نے کھاندے وی نے تے سوندے وی نے گال یاد رکھو عظمت انسان آج سننا اللہ دے فضل نال انشاء اللہ آج دا بیان سننے دے بات جڑا بندہ غور نال سن لوے دل و دماغ اندر قرآن ہی زیادہ پڑھے جائے گا آج زیادہ قرآن دے دلائل نے عظمت انسان دے بارج اللہ اکبر جس بندے نو بات سمجھ آگئی اپنے دل و دماغ اندر انسان دی عظمت دے دل اندر بیٹھ گئی پھر اللہ دے فضل نال کسے دے سامنے کسے گھوڑے دے تھلوں دی نہیں گزرے گا کسے قبر تے سجدہ نہیں کرے گا اللہ دے علاوہ کسے دے سامنے نہیں چکے گا اللہ دے علاوہ کسے نال رب جنی محبت نہیں کرے گا یہ ساریاں چیزیں ہندی یہاں میں شرک تا کہ بندہ اپنی عظمت پھول گیا رب خالق بہت بڑا ہے بڑیاں بڑیاں مخلوقات اللہ بنائیاں لیکن انسان اللہ نے بنایا تے حیوان میں ارز کر رہے ایسا مثال دے کر سمجھانا چاہنا کہ ہیوان کماندے بھی نے کمائی نہیں اسی کر سکتے کیوں جی کماندے بھی ماندے بھو چالی چالی ماندے بھو کھچی جاندے بندہ ماندو ماندے بس انہی گا لے تیرے نالو زیادہ کماندے حیوان تیرے نالو زیادہ کھاندے حیوان من من کھا جاندے بندہ پائی یاد پاتے بھی گزارہ ہو جاند کیوں جناب من من کھان والے تیرے نالو زیادہ کمان والے اور تیرے نالو زیادہ سونڈ والے کماندے کھاندے سونڈے حیوان بھی اگر تنے کم انسان کرنے نے انسان فرقی ہو حاج صاحب حاج انسان کرنے نہیں پھر انسان حیوان فرقی ہویا پھر بندہ حیوان انسان نہیں پھر حیوان نالو بھی قرآن کہندہ جانور دنگران دی تھے بل ہم اضل بلکہ جنگ دنگران نالو بھی گیا گزرے انسان تو اپنی عظمت بھول گے آج عظمت انسان دلو دماغ اندر بٹھا کے لے جو اور شید میں فخر دی بات نہیں کر دا طالب علم اور عرض کرنا چاننا بات ترغیب دلان واسطے کر رہے ہیں کہ شید تو انہوں سالان دے اندر کتاباں چھان مار رہوئے بات نالو بن جڑیاں ادنا طالب علم تلاش کرے پوری زندگی دائق نچور تے خلاص اور بڑے بڑے علاب فضال مفسرین محدثین انہوں دے رمار دے ایک تقریر اہم نہیں کہ بس پانچ داس منٹ انجل آیا تے ہوگی نا نا جڑا جمع صحیح مان حق ادا کرنا چاند ہے حق ادا دے ہندہ نہیں پھیر بھی انہوں راتہ جگنیاں پین دیا نے میند کر نہیں بین دی اور تو انہوں جناب تسی تشریف لے آؤ تھوڑا ٹیم کٹ اللہ چھوڑی پھر کے موتی دیا اللہ اکبر اللہ توجہ فرمانا درہ اللہ اکبر عظمت انسان اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ إِلِّ جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَة اللہ کریم نے فرشتیاں دے اگے مشورے دے تو عورتیں بات کیتی اپنا ارادہ ظاہر کیتا فرشتیاں دے سامنے اللہ فرما دے لیں اللہ جائل فِي الْأَرْضِ خَلِيفَة میں اپنا خلیفہ بنا لگیا اپنا نمائند خلیفہ دا مانا مولانا شیخ العدیس بہت بڑے گدرے نے مولانا محمد صادق خلیل رحمت اللہ انہ نے اپنی تفسیر صادق بیان دے اندر کیا کمال کر چھڑی فرما دے نہیں کہ خلیفہ ہی ترجمہ سی پڑھ دے خلیفہ ہی کر دے خلیفہ تے بن دا نہیں خلیفہ تے نائب لیکن انہوں نے نمائندہ اللہ دی نمائندگی کرنے والا اللہ دا احکام پہنچانے والا ان خلیفہ دے انسان یہ ڈیوٹی ادا کر سکتا اشرف المخلوقات سبحان اللہ اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا میں اپنا نمائندہ میں اپنا نمائندگی کرنے والا نمائندہ ہاں جی پیجر بنان لگیا اور فرشتے ارز گار دے نے فرشتے کہنے لگے اللہ اللہ سونیا کیا تُو یہ خود انسان بنائیں گا جڑا فساد کرے گا تیری زمین اندر وَا يَسْفِ قُدِّمَ اور اللہ تیری زمین تے خون بہائے گا خون ریزیاں کرے گا ایدہ مطلب جڑے قتل غارت لٹ پٹن واسط دو چار سو روپیہ جناب ہو دیجے بچوں نکلے نا بندہ پھڑکا مار دینے میرے ویرے خود انسان نہیں نے حیوان نا تے جنور تے ڈنگران نال بات تر نے میرے ویر انسان انسان جد جد بار انگر فرشت آنے آ کیا اللہ تُو اے ہو جا انسان بنائے گا جناب ہنجیو تے جناب فساد بپا کر دے گا دنگا پیدا کرے گا ویس ویس اور خون ریزیاں کرے گا ونحن نصبع بحمد ونقدس لکھ اللہ تیریاں حمدہ بیان کرنے اللہ تیریاں تسبیعات بیان کرنے اللہ تیریاں تقدیس بیان کرنے اللہ نے گو کی فرمایا فرمایا قال ان لی فرشتے ہو جو میں جان نہ تسی نہیں جان دے اللہ اکبر اللہ اللہ کریم لے وعلم آدم الاسما کل غا ثم عرض ہم علی الملائکہ اللہ نے ساریاں چیز دے نام حضرت آدم موسیقا جڑے اللہ نے سور رحمان میں پڑھ یہ خطبے دے اندر ابتدا کی تینا الرحمان علم القرآن اللہ اکبر رحمان جن نے قرآن سکھایا سبحان اللہ انسان تیرے پیدا کھون تو تیرے پیدا کرن تو پہلے اللہ قرآن سکھان دا اللہ سونے نے جو عدب سکھایا علم پڑھایا پیدا لے علم القرآن خلق انسان انسان دی تخلیق بعد اندر پھر اللہ فرمایا بندیا تیرے پیدا فرمائے قرآن پہلے سکھایا پیدا بعد اندر فرمایا سبحان اللہ بندیا سو 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 عرد گم علی الملائکہ پھر فرشتہ پیش کیتے گئے فرشتہ پوچھ آگیا اور فرشتہ کہنے فقال انبیونی بی اسمائی ہا اولائی فقال انبیونی بی اسمائی ہا اولائی ان کل تم صادقی اللہ اکبر اللہ سونے نے فرمایا دس سو فرشتے ہو انہا چیز دے نہ کی اگر تُسی اپنے دعوے اندر سچے ہو سارے سارے فرشتے بی زبان ہو زبان ہو کر کے بول لے کہنے قال سبحان تُو نے ہمیں سکھایا ہے اللہ اے دے لاوہ ساڑے کو لیلم نہیں ہے انہ کا انت العلیم الحکیم اللہ جاننا والا میتوئے علیم بھی توئے تے حکیم بھی توئے اللہ حکمت آ تیرے کو لیلے ایس بات رہی ہے ایس دی حکمت تُو جاننا ہے اللہ اللہ سونے ہاں اللہ کریم نے فرمایا قَالَ يَا آدَمُ اللہ اکبر جدو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا انہاں ناماں دے بارے دے اندر خبر دے حضرت آدم علیہ السلام تے اللہ نے سکھا چھڑے سرنا حضرت آدم علیہ السلام نے انہاں چیزاں دے نام دس سے اور جدو دس رہنے حضرت آدم اللہ فرما رہنے فرشتے ہو قَالَ عَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ اِنِّي اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فرشتے ہو میں تو انہوں آکھا نہیں سی اللہ کہندہ ہے فرشتے ہو میں تو انہوں آکھا نہیں سی کیا تو انہوں یہ بات نہیں کہی سی اِنِّي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ میں جانا جو تسی نہیں جان دے اِنِّي اَتْفِرْمَایِ اِنِّي اَعْلَمُ عَلَمُ اِنِّي اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اللہ فرما دے نے جو میں چھپیاں نمی جاننا ظاہر نمی جاننا وہ چیزہ تسی ظاہر کر دے ہو وہ بھی میرے علم اندرنے اور جڑیاں تسی چھپان دے ہو تک تو مون کاتا ما یک تو چھپانا ہندہ ہے جڑیاں چیزہ تسی چھپان دے ہو وہ بھی میرے علم اندرنے وہ نمی میں چنگی طرح جاننا اور فرمایا ہوا اِذْ قُلْنَا لِلْمَنَائِقَاتِ اور جس بدہ تو انسان وعظمت ملی او بیانو ریا قرآن سبحان اللہ کتنی پیاری بات فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِقَاتِ جُدُو لِآدَم جدو اللہ نے فرشتیان واقعہ نا آدم نو سجدہ کرو فَسَجَدُو إِلَّا اِبْلِیس سجدہ کی تادرت آدم نو سارے آنے مگر اِبْلِیس اس نے انکار کر دیتا اِبْلِیس فرشتہ نہیں سی گل سمجھے جے فرشتہ نہیں سی جننانو وَبْلِیس جنناتی نسل لیکن عبادت کردہ کردہ جی میں عام جیا روڑیا کھڑیا بندہ عبادت کردہ کردہ اللہ دے بلیاں چا شامل ہو جانتا ہے کیوں جی اسے طرح فرشتیان آلی رڑ گیا عبادت اتنی زیادہ اللہ دی کیتا کردہ سجاد دو فرشتیان نے تسجدہ کیتا اللہ اِبْلِیس مگر اِبْلِیس نے انکار کردیتا ابا وَسْتَقْبَرَ ابا انکار کیا تقبر کیا وَسْتَقْبَرَ اور تقبر کیتا انہیں وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِين اور کافران دے نالدہ ہو گیا وَقُلْنَ يَا آدَمُ اسْكُل انتا وَزَوْجُ کَالْجَنَّة وَقُلَ فرمایا وَقُلَ مِنْ هَا رَغَدًا حَيْسُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَ حَذِهِ الشَّجَعْرَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِين اللہ فرما دے لیں حضرت آدم علیہ السلام فرمایا کہ میرے آدم تُو اور تیری انتا وَزَوْجُ کَالْجَنَّة تُو اور تیری بیوی جناب فرمایا اسْكُل پہلے فرمایا یادہ مسکُل انتا وَزَوْجُ کَالْجَنَّة تُو تے تیری بیوی جنت اندر ٹھہرو موجان کرو وَقُلَ مِنْ هَا رَغَدًا حَيْسُ شِئِ تُوْمَ جِتْتَ چَاوو جِدْرُو مَرْضِي کُلَا بَا فراغت کھاندے رہے ساری جنت وَاڑِ وَاسْتے امتحان آگئے وَلَا تَقْرَبَ وَلَا تَقْرَبَ حَذِهِ الشَّاجَارَة فرمایا اسْدرخد نیڑے نہیں جانا اگر نیڑے چلے گئے فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تو ہڈا نام ظالمہ چلکھ دیاں گا اللہ اللہ اکبر اے جے رب دی عظمت رحمان دی عظمت انسان تیری عظمت بنای ہے جس نے تینوں اتنی عظمت دے چھڑی اوہ آپ کتنی عظمت آمالا ہوئے گا سوچھو فرمانا تھا بات اگر چلائیے اللہ اللہ اکبر فَعَزَلَّ فَعَزَلْ هَنی فَعَزَلَّهُمَ الشَّيطَانُ عَنْهَا شیطان فسلان لگ گیا اور فَفَأَخْرَجَوْمَ مِمَّا کَانَ فِي شیطان نے فسل آیا اس پھال کھانتے جنل دے اس طرح قدہ پھال کھانتے امادہ کر چھڑی آئے اور کھا لیا اور برمایا جس جنل تندر سانو دے چوکڑھا دیتا نکال دیتا وَقُلْ نَحْبِطُومِ بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُو اللہ نے فرمایا ہون چلو ہون بات تو اڑا بات دشمن میں ہوئے گا وَلَكُمْ فِي الْعَرْضِ مُسْتَقَرُ مُسْتَقَرُ وَمَتَاعٌ إِلَا حِيل جاؤ ایک وقت مکردہ تاک تو اڑا ٹھیک آنا زمین تے اُدھر جاؤ زمین تے فَتَلَقَ آدم مِمِ رَبِّهِ قَلِمَات واہ قرآن تیرے اندازہ تو بھی قربان جائیے اتنا پیارا انداز دو چار ایتاں پڑھو تے ایسیاں دنیا جہان مل کے اے ہو جا بیان کوئی تلاش نہیں کر سکتی اے ہو جا خطاب کوئی ہو نہیں سکتا جڑا قرآن نے بیان کیتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ نے فرمایا فَتَلَقَ آدم مِر رَبِّهِ قَلِمَات اللہ کریم نے یعنی آدم نو سکھائے او دے رب نے چاند کلمات چاند بول پھوڑے جے بول ایتھے پورا قرآن انسان تے نو سکھا دیتا ہے نبی دیا امتیہ تے نو تاہمی سمجھ نہیں آن دی حضرت آدم علیہ السلام نو چاند بول ہی سکھائے چاند بول او نے اوڑنا تی عمل کر لیا تے اللہ نے بیڑے پار کر چاہے انسان سن ذرا آسمت تے انسان اللہ اکبر اللہ فرمایا فَتَلَقَ آدم بِالرَّبِّهِ قَلِمَات فَتَابْ عَلَي انہا ترجو کیتا یعنی انہا کلمات نو عرض کر دے رہے اللہ کے معافیاں مانگ دے رہے فَتَابْ عَلَي انہا کلمیاں نال اللہ کلو توبہ کی تی مرضی نال پا میں ساری راہ تک لاتے کھڑا رہے نا تیری توبہ قبول نہیں جو اللہ دے نبی نے توبہ دا تریقہ دا سیا دو منٹ دو سکینٹ دو لادے میں تیری توبہ اللہ قبول فرمالے سن ذرا انہا تسیاں ہویاں کلمات دے مطابق فَتَابْ عَلَي انہا کلمیاں نو بول دے رہے دسے ہوئے طریقے دے مطابق توبہ کر دے رہے بول بول دے رہے اور فرمایا اللہ نے توبہ قبول کر لئے کیوں جو وہ توبہ قبول کرنے والا توبہ رہے رحم کرنے والا اور بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے جو دو توبہ قبول ہو گئی قُلْ نَبِطُو مِنْا جَمِعَى اللہ فرما دے چلو چلو سارے دے سارے اللہ فرمایا زمین تے پھیل جاؤ یعنی آدم تے آدم تے اولاد فَإِنَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِلْنِي حُدًا فَمَلْتَبْ يَعْهُدَي اللہ فرما دے میں توڑے کولے اگر ججدوں توڑے کولے میری طرف وہ ہدایت آوے یعنی اللہ دے نبی آن فَإِنَّا فَمَلْتَبْ يَعْهُدَي جڑا خدایت دے تابق ہو جائے گا کیوں جی سمجھان دی رہا کوجھ نو کوجھ جنہی جڑا خدایت دے تابق ہو جائے گا فَإِنَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا غُمْ يَحْزَنُوا واہ قرآن کیسا مسئلہ حل فرمایا ہے اللہ فرمایا اللہ نو ڈرنے دی لوڑنی غم کھانے دی لوڑنی نہ تے حُزن نہ دوسریاں تے بارج غام نہ اپنے بارج خوف اللہ کو ڈرنے دی لوڑنی اپنا غم کھانے دی لوڑنی اللہ اکبر اللہ اللہ ہونگل سمجھے آجے اللہ کریم نے بات سواستے فرمایے اے دروے کو جس بندلے نے تکبر کی تا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِیلِ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِیلِ اوہ کافران دے وچو ہو گیا اور جس بندے نے اللہ دیدت سی ہوئی دیدتی ہوئی حد عید مطابق عمل کی تا اللہ فرما دے نے اوہ بندہ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَاللَا هُمْ يَحْزَنُونَ سمجھا گی نا بات ان بات اگے چلائیے میں ارز کر رہا سا سننا درہا اے دروے کھنا عظمتِ انسان سننے والے ہو اللہ تبارک و تعالی فرما دے نے ہاں جی لوگو اللہ کریم نے اے قرآن نہ قرآن پیاری کتاب سبحان اللہ اللہ کریم نے ہاں جی زمین تے پیش کتا پہاڑا تے پیش کتا فَآبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا انکار کر دیتا اور ڈھر گئے اے بیکھو کچھ کتنا پڑا آسمانے کتنا پڑا کتنا چتنی بڑی چیز ہویا کر دیئے اللہ خو اکبر اللہ اللہ اور جناب امانت وڈی بڈی امانت وڈی چیز دی پہ ترف ہویا کر دیئے اور لوگو امانت رکھن والا اوہی تے پڑا ہی ہویا کر دا اجڑا امانت نو سنبھالے وڈی امانت اے دروے کو اللہ خو اکبر اللہ اللہ حضرت پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امانت حضرت علی کول حضرت علی کول نبی دی امانت کہ دیکھو لو بولو حضرت علی کول حضرت علی دی امانت حضرت علی کول اور میں ارز کر رہے ہیں نبی دی امانت علی کول خدا دی امانت کیڑی امانت محمد صدیق کول خدا دی امانت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے محبوب صدیق کول انگل سمجھائے گی میں ارز کر رہے ہیں اے دروے ایک ناظرہ حضرت علی کول خدا دی امانت حضرت ابو بکر صدیق کول اللہ اکبر امانت بڑی ہے امانت سوم پڑو اللہ کتنا بڑا خدا ہے اور جنہیں امانت دیتی جا رہی ہے او دی عظمت بھی بڑی ہے ایسے واسطے اللہ کریم فرما دینے انہا عردنا الامانت علی السماوات والارد اللہ کریم نے فرمایا امانت نو اللہ سوڑنے نے یہ جناب بلاندہ سمانہ تے پیش کی تا ہنجی مگر انہا نے انکار کر دیتا اور جناب اللہ اکبر ہنجی یہ دنوں کو پچھتا ہے ادنا جا طالب المرض کر دائے اے بلند و پالا آسمان تے نو کی ہو گیا ہے اتنی قیمتی امانت روز روز نہیں ملیا کر دی قرآن تیرے کو لیتنی پیاری امانت آئی ہے روز روز تے نہیں ملیا کر دی تے نو کی ہو گیا ہے تو ساریاں مخلوق کا نال اونچا ساریاں مخلوق کا نال بلندو بالات کا داوریں اللہ اتنا اتنا اونچا آسمان اتنا بڑا بڑا چھڑے آئے یہ لوگو اے درو ایک نادرہ یہ جناب تاج امانت اے درو علی نو مل رہے آئے اور کیوں کہ لوگو کیوں جس طریقے نال حضرت علی نو تاج امانت ملے آئے اے سے طریقے نال پچھنو اللہ دنا طالب علم کہندہ آسمان اتنا بڑا امانت والا تاج اتنا بڑا عزاد اتنا پروٹوکول تے نو مل رہے آئے کیوں محضرت کر رہے آئے کیوں انو قبول نہیں کر دا آواز آن دی ہوئے فیصلہ باد اندر رہنے والے جامعہ اسلامیان دے ادنا جے طالب علم جامعہ اسلامیان اندر جمعہ پڑھانے والے تے نو پتا نہیں ہے اللہ اکبر ہے جی اے جناب سورج چاند اور ستارے اے سے طریقے نال نبا داد جباتا بیت الممور صدرہ تل منتا انہیں یا کیا میں سارے دے سارے اتنے بڑے بڑے مقامات دا بوجھ اٹھا سکنا مگر قرآن والا بوجھ اے امانت اتنی بڑی ہے دا بوجھ اٹھانے دی میرے اندر نہ ہمت نہ سکت میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا بوجھ اٹھا سکا اے سواستے میں مادرت کرنا ڈر لگ دے وہ اشفاق نام انہا اوہ دے تو ڈر گئے جی اوہ سمانت اتنا بڑا بوجھ اٹھانے تو پھر زمین 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 چل تو ہی قبول کر لے اور اے ازاد اے عظمت اے چھپا لے اپنے تامن دے اندر مگر زمین کہن دیئے میں پہاڑا دا جما دا نبا دا سمندر دا اور جنا بڑیاں بڑیاں چیز دا ذرا ات واسطے میرے سینے نو چاک کتا جاندے بار بار حال چلائے جاندے کوئی جنا مکان پڑھان واسطے کھو دی جاندے ڈونگے ڈونگے جنا میں پڑھان جاندے بیسمنٹ وغیرہ میں سارے سب کچھ کروا سکنی اپنا سینہ چک چروا سکنی مگر اے ایٹی وڈی مہرت والا بوجھ نہیں اٹھا سکتی اللہ اکبر اللہ اللہ زمین میں انکار کر دیتا اللہ اکبر اللہ اللہ اور جنا سچ بجدے ہوتے عظمت آدم واسطے اے اتنا بڑا بوجھ اتنی بڑی عظمت اے خلط اللہ کریم نے عطا فرمائی ہر چیز نے بڑیاں تو بڑیاں مغلوکان جس سامت نال بڑیاں نے اور جناب انہ نے انکار کر دیتا مگر انسان تو چھوٹا جنہ مگر تیری عظمت تو تی عظمت انسان اپنی عظمت اندازہ ہی نہیں لگایا سب دو زیاد عظمت تیری بنی وعمل الانسان انسان نے اس امانت اٹھا لیا وعمل الانسان انسان نے اٹھا لیا اللہ اکبر اللہ اللہ اس سے واسطے تیمہ ارز کرنا چاہنا میرے پیارے بھائی غور کرنا اللہ اکبر اللہ اللہ کریم نے فرمایا لوگو لوگو اللہ تبارک وطالہ نے کتنا بڑا عزاد عطا فرمایا بندے تی نو وعمل الانسان اللہ اکبر انسان انسان تی نو اللہ نے بڑا بلند مقام عطا فرمایا عالغرد میں ایسے واسطے کیسا اگنا فرشتوں سے بہتر کا انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے بہنت زیادہ عظمت انسان عظمت انسان اللہ کریم نے تیری عظمت واسطے فرمائے حل اتا علی انسان حین من الدار لم یک شی نذک قرآن واہ قرآن واہ قرآن تیری عظمتہ تو جائیے قربان کتنا پیارا انداز ہے تیرا اللہ تیرے پاکیزہ کلام دا اتنا مٹھا تو شاید بھی نہیں لب دا جتنا مٹھا اللہ تو اپنے پیارے کلام قرآن مجید نے بنا چھڑے ہے اللہ اکبر میرے ویر حامد محمود صاحب ہاں جی اڈا پیارا کلام سبحان اللہ ویکھو قرآن نے چھوٹے چھڑے بچے انہوں پروانہ کر چھڑے ہیں اپنا گرویدہ بنا لے ہے قرآن نے اے قرآن ہے نا قرآن اللہ اکبر اللہ 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 نے فرمایا انسان سن تیری عظمت کیویں تیہنو سمجھا جاوے شاید اے ہو جید دلائل نالی سمجھا جاوے سورت آردیب تدا اور یہ حل اتا علال انسان عین من الدہر لم یک شی مذکور انسان اوہ بقت ہے نو بھل گیا ہے جدوں کے جنار تو قابل ذکر چیز نہیں سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اللہ خلق نال انسان من لطوة دل امشاج اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر ایک ٹپک دے غیر نکتے جنار نطوے دے و چو بندیا تے نو پیدا فرمایا نب تالی تیر تے نو بڑی آز میں شام چو گزار ریا فجعل اللہ سمیع بسیرا اے تھے روزور نال کہہ دے تھے سبحان اللہ 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 نے تے نو کیڑا سونا جناب سون والا تے ویکھن والا انسان بنا چھتے ہے کوئی ہے کوئی ہے جی اس طرح تخلیق کرن والا ہے ہی کوئی نہیں اللہ دے لا وا اس واسطے اللہ نے فرمایا ہے کہ فرمایا فلا صدق ولا صلا ولیکن قذب وتولا ثم زعب ایلا اہلیت مطا اولا لکا فا اولا ثم اولا لکا فا اولا وہ بندیاں وقت بھول گیا ہے اس بندے بن لینے میں ایک دا جنہیں نہ تصدیق کی تھی نہ نماز پڑھی ابو جہل ملون دے بارے اندر ہو رہے ہیں فلا صدق ولا صلا ناتے اول نے حد دین دی امان دی تصدیق کی تھی ہے نہ ہی نماز پڑھی ہے فرمایا ولیکن قذب وتولا لیکن جھٹلان دا ریا مو پھیر دا ریا ادر نمو پھیر پھیر کے دوڑ دا ریا اور جناب جدو نوا کیا جانلا سی دین دی بات سنائی جان دی تھی تم میں ساگا بگیلا آلیتا مطا پھر اپنے گھر جا کے آکڑ کے چل دا پھر دا سی اکڑ دا پھر دا سی کہ میں محمدی بات نہیں ملنی میری دھوڑا کڑی ہوئی یہ میں گھر جا کے فخر کر دا پھر دا سی اتران دا پھر دا سی سمجھا گی نا اور فرمایا بندیا یہ غور نہیں کیتا ہی اللہ دیا بندیا اللہ اکبر فرمایا اولا لکف اولا سمہ اولا لکف اولا مر گئے ظالمہ مر گئے تباہ و برباد ہو گئے پھر تیرے واسطے تباہی بربادیے کیا انسان نے گمان کر لیا ہے کہ انہوں ایویں چھڑ دیتا جائے گا واہ قرآن تیرے اندادی انہوں کے نے پہلے اللہ کریم نے فرمایا نتوے تو جناب یہ میں جوگ جی بن گئی جوگ تو بعد بوٹی بن گئی ثمہ علاقہ تن پھر روز گوش دے لو تھڑے تو بعد فخلق فسا ہوا کہ دا سونا تنوں یہ میں برابر جا جناب اندنا پیارا بندہ جڑ دا انسان بڑا جڑیا بندہ جڑ دا سونا لگتا ہے اللہ نے تیری ناکل تیرے جناب یہ میں سر دے پچھے نیلا چھڑی اکھاں سر دے اتے نیلا چھڑیاں اللہ اکبر اللہ اکبر لتاں پیر تیریاں تیرے ہتھاں دی جگہ تینی نا چھڑے فخالق فسا ہوا بندہ جڑ دا سونا انسان بڑایا وہ بندیاں تو تے بھل گئے ہیں پھر اللہ نے فرمایا پھر انسان تیری قسم چوئی جوڑے جوڑے بنا چھڑے کوئی مونس تے کو مذکر کوئی عورت تے کو مرد فرمایا اللہ دوبارہ مردیاں زندہ کر لینے تے قدرت نہیں رکھتا اللہ سوال کرتا ہے اتنی بات بیان کر کے انسان تین وجہ بھی نہیں سمجھانتی کہ دوبارہ زندہ کر کے اللہ دے سامنے پیش کیتا جدو اللہ نے تُو ہے ہی کجنی سے اللہ تاثورت دار دی پہلی آیا تھا تیرے دے ہو جہاں وقت آیا جدو تُو قابلِ ذکر کوئی چیز نہیں سے تیرے تینو آدم تو وجود اندر لے آنے تے قادر ہے اللہ تیریاں گل سڑ گئیاں جرمر ہو گئیاں ہڈیاں دوبارہ زندہ کر لینے تے بھی قادر ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ایسے واسطے تے میں عرض کر رہے تھا کہ میرے پیارے ویر توجہ نال ذرا سمات فرمانا گل سنو ایک اور مقام سنائیے قرآن داتیمان تعدہ ہو جاوے اللہ فرما دینے انسان لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَان سورة مومنون سورة مومنون اور جناب پہلے ہی سفائے ٹھارما سے بارہ شروع ہو رہی ہے سورة مومنون میں شروع ہو رہی ہے اور پہلے ہی سفائے دیوتے اللہ نے ترمیان در فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَان مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِیل انسان تینو پتا نہیں لگیا کہ اس طریقے نال سلالہ سلالہ کھڑک دی ہوئی مٹی چو اللہ کریم نے تینو پیدا فرمایا وَدْ آنداز اللہ نے اپنایا ثُمَّ جَعَلْنَا غُنُطْوَةً فِي قَرَارٍ مَكِيل ایک نتوائے پانی دا نتوائے پانی دا قطرہے انو ایک مقررہ جگاتے جناب مقررہ وقت تاک انو اٹھرا رکھیا ایک مقررہ جگاتے انو اٹھرایا ایک ارار پگڑ دیتا ہے ثُمَّ خَلَقْنَا نُطْفَةً عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةً مُذْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُذْغَةً عِذَامًا فَقَسَوْنَا فَقَسَوْنَا الْعِذَامًا لَحْمًا وَاہ وَاہ یہ ہو یہ نکلتا یہ ہو یہ موچ ہو اہتاں جڑے پڑھے قرآن کی یہ ہو یہ آیا ہے اللہ اکبر اللہ فرمایا بندیا تیری تخلیق پہلے تخلیق بننے سے بیکنا تیری بنیاد مٹی وچو مین بنیاد بجیے تیری بنیاد مٹی چو مین جڑی اٹھم ہے تیرے اندر شاملو یہ مٹی دیے اور ثُمَّ خَلَقْنَا نُطْفَةً عَلَقَةً اللہ اللہ اوہ سے لوتھڑے اوہ سے پانی تے قطرے نوں ایک مکررہ جگہ تے ٹھرانے تے بعد اللہ فرمایا انہوں ایک لوتھڑا بنا چھڑیا ثُم فرمایا عَلَقَةً لوتھڑا فَخَلَقْنَا لَعَلَقَةً مُذْغَةً اور فرمایا اسے لوتھڑے نوں اسے چیتھڑے جے نوں اسے جناب اے جی پانی مو ایک چچڑا جیا پانی ایک کچڑ جیا بڑھے ہویا فرمایا انہوں اسی گوشت بنا چھڑے آئے بوٹی بنا چھڑے آئے اور نال فرمایا فَخَلَقْنَا لَعَلْمُذْغَةً عِذَامًا اور عوضے تے عوضے وچھ ہڈیاں پیدا فرمایا چھڑیاں ہڈیاں نوں پیدا فرمایا اللہ فرما دے فَقَسَوْنَا الْحِظَامَ لَحْمَ ہڈیاں تے پھر گوشت چڑھا چھڑیا اور پھر نال فرمایا ثُمَّا اَنشَأْنَا غُقَلْقًا آخر پھر ایک نمی مخلوق بنا چھڑیاں بندیاں ثُمَّا اے دے بعد اس مرحلے تو بعد اللہ نے تنمی مخلوق بنا چھڑے پھر کیوں نہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِ اللَّهُ اَكْبَرْ اللَّهُ بندیاں کیا اللَّهُ برگرد ساریاں دیا ساریاں سفتان ساریاں ساب دے ساب ہیں جی سارے دے سارے سارے دے سارے اعزاز ساریاں دیا ساریاں سفتان اللَّهُ جڑا اَحْسَنُ الْخَالِقِ ساریاں ساریاں نالو بہتر پیدا فرمان والے بندیاں تُو کوئی چیز جوڑیں گا کسے چیز موجد ہوئیں گا اللہ دے دتے ہو علم دے مطاب حقیقی خالق تے اللہ کل آئیے حقیقی خالق کونے بولو کل آئیے نا اے سوا سے اللہ کریم نے فرمایا ہون تھوڑا جا قرآن پڑھئیے تے ایمان الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشنس والقمر بعسبال والنجم والشجر يسجدال والسماء وفعها ووضع المیزان اللہ تتغو فی المیزان فاقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا تخسروا المیزان والارض وضعها للانام فیها فاکیت ونقل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فبایی آلائی ربک ما تکذیبان واہ قرآن واہ صورت رحمان زینت القرآن ایک ایت اندر ایک سطر اندر آسمان دیا نیمتا ایک دوسری سطر اندر زمین دیا نیمتا اللہ اکبر اللہ اکبر گالم بھی ہو رہی ہے اللہ فرما دینے والحب ذو العصف والريحان فبعجی آلائی ربکو ما تکذیبان خلق خلق الانسان خلق الانسان من سلسال کل فخار وخلق الانسان من مار جم من نر فبی اجی آلائی ربکو ما تکذیبان انسان تو اللہ دی کیڑی کیڑی نیمت رو جڑلائیں گا الغرض میں جو عرض کر رہے آسا میرے پیارے بھائی عظمت انسان دی بات آخرت آئی اللہ اکبر اللہ اے ویک اللہ اکبر اللہ ہر ہر خوش تصور ہر ہر خوش تصویر مصور عجب عجب بناائی اس کاری گھر کامل باجوں کسے نکلم چلائی پتہ بارک اللہ احسان الخالق سب تو پہلا دشمن انسان دائی ولی سے باب آدم نو برگلاندار یا زین اندر عظمت انسان نو جناب زین چو نکال دا رہا سب تو پہلے انسان دی عظمت دا انکاری ولی سے انسان دی عظمت انہیں جناب زین چو کڑی او دشمن بنیا اللہ اکبر اللہ اللہ ہر جی کہن دا رہا ہر جی کھالو اس درخت دا پھال کھالو کدھرے تسی جناب فرشتے نہ بن جائے جے فرشتیاں دی عظمت سب تو پہلے انہیں انسان دی زین اندر بٹھائی ابلیس نے ہنجی انتاکو ہنجی انتاکو نا مالاکین کدھرے پھال کھالو تاں تو انہوں روکیا گیا ہے پھال کھا کے انتاکو نا نونالف نا تصنیح ہے نا دو بات انتاکو نا ہنجی مالاکین کدھرے تسی فرشتے نہ بن جائے جے اس واسطے جناب ہنجی اللہ اکبر اللہ الغرض میں ارز گیتا اللہ نے فرمایا تو سجدہ کیوں نہیں کر دا انہیں اپنے آپ شرعہ شروع کر دیتی تفسیرہ اپنے آپ ترجمہ اپنے آپ مرزیدہ دین اپنے آپ انہیں اپنے آپ ابلیسی شرعہ ہے مولانا حافظ عبدالحق صدیقی سائیوال والے رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دیتا ابلیسی شرعہ کہ وہ کہندہ رابط سامنے انہیں مناظرہ شروع کر دیتا اللہ نے سامنے دلیلہ دینیاں شروع کر دیتی کہندہ انا خیر من میں یہ دینا لو بیتران خلقتا خلقتا نیم نار و خلقتا من تین اللہ تو پیدا کیتا ہے میں نو آگ چو انہوں پیدا کیتا ہے انسان نو مٹی چو مٹی نالو آگ بیترے اللہ فرما دینے او ظالمات پیدا تے کرنو والا میں یہ مٹی نو سونا بنا دے ماں تے میں خدا گال سمجھاوے ہونتے گال سمجھاوے اللہ اکبر اللہ 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 نے فرمایا اس سے طریقے نال دوسری دوسری بات انسان دے عظمت زین اندر ان ابلیس نے انسان دی عظمت کٹی ہوئی سی نا اس سے واسطے بات لمبی ہے میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے مصر دیاں کراریاں حضرت یوسف علیہ السلام انہوں ویکھ دیا لینا اور جناب انہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لے اور کہندیاں کی نے وَقُلْ حَاشَ لِلَّهِ مَا حَازَ بَشَرَ اللہ دی قسم پاکی اللہ باستے یہ تے بشر ہے ہی نہیں جن نے ساڑھے والا بیکھی ہے ہی نہیں اس معاشرے بشر انہوں سمجھا جاندہ سی جڑا گدران طرح چکائی ماردہ رہوے کیا جی جڑا شیران طرح نیویاں پاکی ٹاور نال بیٹھا رہوے انہوں انسان سمجھا نہیں جاندہ سی انسان ہی علاقے ہوئے ہیں اللہ ہو اکبر وہ کیا نہیں مَا حَازَ بَشَرَ اِلْعَازَ اِلَّا مَلَكُن شیطان دا زین تے اونا مصر دیا کراڑیا دا زین ایک کو جا کیا ہو جی شیطان ابلی اس وی انسان دے مخالف انسان دی عظمت دا انکاری اور اور مصر دیا کراڑیا حضرت یوسف علیہ السلام انہوں پر گلان والیا اونا دا بھی زین ایسی کہ انسان انسان گندہی اندہ ہے بولو انسان گند چمو ماردہ ہے نظرہ اپنیاں گندیاں کردہ ہے اللہ اکبر اللہ اللہ مگر انہوں پتہ ہی نہیں سی کہ انسان نال کہنے دی ارے انسانی مازا بشارہ انسان تے بشر تے ہے ہی نہیں بشر نو اللہ نے پاگ لائے بولو بشر نو فرشتہ مجھ کو کہنے سے فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات آقی یہ تھے جنہیں نہیں فرشتہ ہنہ جی انحادا ما فرمایا قلنا عاش للا ما غازا بشارا انحادا اللہ ملک کریم اے تے فرشتہ ہے تے فرشتہ بھی کو بڑا ہی بزرگی والا بڑا ہی عربتیں نیڑے کو فرشتہ ہے انسان کے تو ہیں انسان دی عظمت ہونا نے سمجھی نہیں اللہ ہو اکبر اللہ اللہ یہی سبق ملا ہے میراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں یعنی اے زمین آسمان جتنا اللہ دا نظام شمسی ہے اے تے اے تے غلام غلام انسان دا انسان دی غلامی واسطے اللہ نے چیزہ انہوں پیدا فرمایا ہے بندیا توں کے دی غلامی واسطے انسان تو عظمت سمجھے ہیں تُو رب دی غلامی واسطے اللہ اکبر اللہ ایس واسطے میں ارض کر رہے ہیں میرے پیارے بھائی جی عجیبی گل نہیں سمجھائی تے پھر ایک ہور قرآن دا مقام میں بس دو عطا پڑھ کے گل مکائی اپنی اللہ اکبر فرمایا والتیل والزیطول والتور سینیل وآدال بلد الامیل اللہ نے کتنی کسما کھا دیا بندیا بول درہ گین والتیل تین دی کسما والتور سینیل والتیل والزیطول والتور سینیل وآدال بلد الامیل چار کسما تے فرلام اور قادہ گیا اللہ قد ہاں جی یہ بھی کسما دا پیدا دین دا ہے اللہ نے پانچ کسما کھا کیا کیا لقد خلق لال انسان فی انسان فی حسن تقویم پانچ کسما کھا کیا کیا تاکہ او لوگ جڑے انسان دی عظمت دے قائل نہیں نا بشر نہیں ہو سکتے جی انسان نہیں ہو سکتے اللہ اکبر اے ہو جو لوگاں واسطے جدو ایمان والے اللہ دا قرآن پڑھنگے کسما گرنگے نا ہیں جی تکنیاں کسما گرنگے گردیا گردیا وطین گڑو ذرا وطین وزیطون وطور سینیل انگلیاں دے گڑو ذرا وطین وزیطون وطور سینیل وحاد البلدل امین لا قد پانچے ہو گئی ہیں نا تجھے نامننگے انسان دی عظمت ہونا واسطے کھلا بجھت بڑھتا ہے نا سریکی زبان کہندہ انہیں کھلا ہاں شاہ کھلا تیرے تھی یعنی بجھا ہاں جی کھلا انہوں نے شرم شار کرنا شرم سار کرنا واسطے ایک قرآن پاک نے ایسا انتاز اختیار کیتا ہے انسان دی عظمت اللہ اکبر اللہ بڑی عظمت بنائی اللہ نے انسان دی پر انسان تو انسان اپنی عظمت پہچان کسی بڑی عظمت بنائی اللہ نے انسان دی پر انسان تو اپنی عظمت پہچان عظمت انسان میرے سورہ اناحل چودہ سے بارہ آیت نمبر اٹھاون انسٹھ اور ساٹھ یعنی اٹھونجہ اناٹھ اور سٹھ نمبر آیت اللہ کریم نے ارشاد فرمایا پچھلے معاشرے دی عقاسی فرمائی کہ بیٹی دیبار اندر اُن ادھا کی تصور سی فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ عَدُهُم بِالْقُلْتَ اگر جدو بشارہ دیتی جاندی سی اطلاع دیتی جاندی سی خوش خبری دیتی جاندی سی کس ایک بندے مو بِالْقُلْتَ بیٹی دے بارے دے اندر کے تیرے گھر اللہ نے بیٹی عطا فرمائیے وَاللَّا وَجُهُم مُسْوَدَّ اور اُدھا چیرہ سیاہ ہو جاندی وَهُوَا قَظِيم دِل دِل اندر کُڑ لگ جاندی اور دِل دِل اندر اُس سے نال بھریا جاندی اَنْ يَتَوَارَ مِنَ الْقَوْم اَنْ سَتْ نَمْبَرَ اَتْ شُرُوْغِي يَتَوَارَ اَتْوَارَ مِنَ الْقَوْم اَتْوَارَ مِنَ الْقَوْم اَتْوَارَ یعنی جیرین بری خبر دیتی گئی ہے اے خبر سنکے قوم کو لوں لک دا پھر دا مو لکان دا پھر دا چھپ دا پھر دا اَتَوَارَ مِنَ الْقَوْم اَتْوَارَ یعنی بری خبر ما بشی رابی جیرین بسی گئی ہے میرے اور تو ہڑے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے دارمی شریف اندر حدیث دی کتاب دارمی شریف او دے اندر کتاب صحیح سن او دے اندر روایت صحیح سندنال اس کتاب دے اندر موجود ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلان نبوت فرمایا حضرت فرمایا قولو لا الٰہ اللہ ہاں پاندھ کر کے بچی نو چکنا تے گڑے دے اندر سٹ دینا یہ دیو تے ٹپے پان لگ جاننا مٹی پا رہے ہیں بچی کہن دیئے شاید میں اپنے بابے کو لروپے پیسے منگنیا میرا بابا تنگ پہ گیا ہے بچی کہن دیئے نہ میں روان نہ پیسا منگا دینا میں تیرے کو لیاوا ابو جی میں نو چھڑ کے نہ جاویں یہ تے روندی روندی نہ مر جاوا اللہ دے پیارے محبوب میں تے مٹی پاندھا رہا مٹی پاندھا رہا جس ویلے بچی نو یقین ہو گیا کہ میرا بابا میں نو زندہ دفن کی تے بغیر نہیں جائے گا کہ بچی بارنگ دین دیئے کہن دیئے جس دن روز قیامتوں سی اللہ دے دربارے ابو جی تینوں لبلوانگی کہ بدلے لیلانگی سارے یہ میں دستر خانتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دینے کدھرے خجوران پہیاں ہویاں کدھرے ڈوکے پہے ہوئے میں کدھرے خوشت خجوران لگنے کدھرے پکیاں ہوئیاں خجوران لگنے کچیاں خجوران لگنے تھنڈا پانی نظر آیا روٹیاں بہترین تازہ نظر آیا بنیا گویا گوشت نظر آیا الگ کورما موجودے شویے والا سالن موجودے الگ الگ نعمتان دی بھرمار اللہ دے نبی نے سامنے دیکھی سامنے نعمتان دی بھرمار اللہ دے نبی نے نظر آئی حضور دی آکھاں تو بے ساگتا آنسو ڈھلک پیس اللہ دے نبی دیا کچو آنسو جاری ہو گئے انہیں تھے دو باتان اللہ دے نبی نے ارشاد فرمائیاں ایک تھے گوشت دا ٹکڑا اللہ دے نبی نے روٹی ترا کر کے فرمایا ابو بکر اے گوشت لے جا جا کر کے میری بیٹی فاطمانو دے کر کے ہاں کئینا دنا تو میری بیٹی نہیں ہو جا پہتر کھانا نہیں کھاتا جا جا ابو بکر ابو بکر صدیق جا میری بیٹی فاطمانو دے گھر گیا اے ہو جے موقع تے دھی آدھائی اللہ دے ایک مولوی بیان کر دا آجی صاحب مولوی بیان کر دا ہے مولا حسین دا امام عالی مقام دا پانی بند کر چھڑیا کوفیاں نے تے او پشاور دے علاقے سی تے اونا نو کی ہو تھے چشمیں آم پانی آم آرولے برباں اونا نو پانی دی پوکی نہیں تے او بندے روئے نا او مولوی بیان کر دا بہروپیاں جسی تماشای ایک مداری سی تے اونا دا کام سی صرف بندے آنو روانا ہاں جی چھوٹے افسانے کڑ کے تے جلے نا نا روئے کوئی فٹان نہ رویا تو انہیں کیا امام عالی مقام دا نصار بند کر چھوڑیا ہاں جی بس او ٹائم مار مار کے رون لگ گیا سارے ہاں جی اوز گلتا رہا ہاں جی میں عرض کرنا چاہنا کہ پیارے بھائیو ایتھے اس طرح دی گلتے ہونی نہیں ایتھے قرآن و سند دی بات ایتھے مانتا دا ایتھے صحیح بات ہے اوہ ویکھو جڑا اگر تسی مطالعہ کروگے پھر ساڑھی ہر گلتے سر نہیں ماروگے ٹھیک ہے ایتھے تو انہوں فری ہینڈ دینے اللہ دے فضل اللہ چھوٹا جا بچہ ہے چھوٹا جا بچہ آکے ایتھے کھڑے ہوگے میری گلتی کڑی میں اگلے جو میں پرے مجمیج میں آکھا ہے اس بچے نے میری گلتی کڑی کیوں جی ہاں اللہ دے فضل اللہ اوہ محمد عبد الرمان بچے داناسی محمد عظیم مدینہ ٹون تو جمع پڑھنا دینے اور بار شاید امریکہ چلے گئے نے تو برکیف گل کرنے دا مقصد ہے کہ اللہ دے فضل اللہ اسی اپنی اصلاح کرنے اے حاجی صاحب نے سوالیں کیتا ہے کہ شیطان جنت اندر کیویں چلا گیا جبکہ شیطان جنت اندر ابلیس نجان دی جہازت نہیں کیوں جناب جنت تو حرام کر دیتی گئی ہے جنت اچھ نہیں جائے گا سوال کتنا محقول ہے کیوں جی کسے دے زینچ نہیں آیا مطالعہ کر دینے اے حاجی صاحب دے زینچ آیا ایتا جواب یہ ہے کہ شیطان ابلیس جنت اچھ نہیں گیا بلکہ جنت دی بار ایک بندہ کسے نو برائی تے مادہ دیوار ٹاپکے نہیں باروں دیوار تو باروں بھی آواز دے کے باروں بھی آواز دے کے باروں بھی گل کر کے او جناب بندے نو آمادہ کر سکتا ہے اپنا موقع منا سکتا ہے تے لہٰذا ہنجی انہیں ہنجی باروں آوازہ ماری ہیں تفسیران چاندہ ہے کہ پہلے حضرت امہ حبہ علیہ السلام امہ حبہ نو پہلے انہیں برگل آیا تے انہیں رل کے حضرت آدم علیہ السلام نے ہنجی عورت دا ایمان ذرا کمزور ہندہ اور جلدی نرم ہنج نرم ہو جاندی او جناب در لگ گئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام بھی مگر لگ گئے تو انہیں پھل کھا لے آتے ازمیش چکورے نہ اتر سکے پھر اللہ نے اتار دیتا زمین تے پھر رون دے رہے اللہ کلو دعا کر دے رہے پھر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی تیا ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تغفر لنا و ترحمنا لنا کوننا من الخاصر جی والتین بیٹا ایک درخت ایک پھالے والتین والزیتون اے بھی پھالے عربی تو کسے نے پوچھے آکے دی اہمیت کی ہے اللہ نے قسم کھا دی ہے تین دی قسم زیتون دی قسم تور سینہ دی قسم اس شہر دی جتے امن والا شہر ہے وحاذ البلد الامین ایک قسمہ کھا دی آنے وا جڑی ہے نا تین سلدے پچھ و تین نہیں وا قسمیاں ہیں و تین و زیتون و تور سینین و حاذ البلد الامین اے وا قسمیاں ہیں تھے ادھا مانا قسم بڑھن دا ہے تین زیتون اے پھالنے درختنے انا دی اہمیت کسے نے عربی کو لو پچھی عربی نے جواب دیتا کہ میں زیادہ اے دی اہمیت نو نہیں جان دا انہوں نے کہا تنسی بہت کھان دے ہو کیوں جی زیتون دا آئل تین دا اے جناب بڑا ربا جا بڑا کے پھال لے نو بڑا پسند کر دے ہو تین زیتون اے دی کی اہمیت ہے کہن دے نہیں میں زیادہ تنی جان دا اے دی اہمیت واسطے ہوئی کافی ہے کہ اللہ نے قرآن اچھے قسم کھا دی ہے اللہ اکبر اللہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على رسوله الكریم ربنا عفظنا من مسائب الدنيا والآخرة ربنا سرفعنا عذاب جہنم وقناداب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمهما كما رب یانا السغیرہ اللہم لا تقتلنا بغذبك ولا تولکنا بیذابك وعافنا قبل ذلك اللہم ربنا ربنا حبلنا من أزواجنا وزرياتنا قرّة عین واجعلنا للمتقین اماما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا الٰغ العالمین یا ارغم الراحمین ساڑھے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جی پریشان آل بندین یا پریشانیاں دور فرما جتنے بیمار نے سارے بیمار انہوں سے تکامل آجلا دائم آتا فرما اللہ جی دکھ آرے بندین دکھ دور فرما دے یا اللہ اپنی رضا رحمتنا دنیا خردیاں بھلائیاں تا فرما دے یا اللہ جتنے بیمار نے سب انہوں سے تتا فرما دے اللہ جنہا کلے اولاد انہوں اولاد اتا فرما جنہا کلے بیٹیاں بیٹیاں بیٹے نہیں اللہ بیٹے بھی اتا فرما اللہ اولادہ نو قرآن دے قاری حافظ عالم بعمل بنا اللہ جی انہوں اپنی عظمت نو سمجھنے دی توفیق اتا فرما اللہ یا اللہ یا اللہ جاپان ایک انٹرویو آیا اسے انہوں نے ترقی کیوں کیتی اس واسطے اسے اپنی عزت آپ کرنے کیوں نہیں سن دے کہ ہم کیوں نہیں کرنا کیوں کیتا یہ کیتا ہے تو کیوں کیتا یہ کرنا کیوں نہیں کیتا کیوں نہیں سن دے اللہ ایڈے لوگ پھر کامیاب ہونا ہی ہونا ہی اللہ سانو اپنی رحمت نو پیچان نو پیچان نے دی توفیق اتا فرما یا اللہ اپنے دردہ منگتا اپنے تروازے دے اگے سر جھکانے والا ہی بنائی رکھیں اللہ تیرے کو نہیں منگ دینے بندے ایمان یقین مضبوط ہو گیا اللہ سنیا عزمت انسان سننے دے بعد پتا چلیا انسان تو تھی اپنی عزمت آپ گواہی پھر نائے اللہ نے تیری بہت زیادہ عزمت بنائی ہے اللہ سانو اپنی عزمت پیچان نے دی توفیق عطا فرما یا اللہ ساڑے نال راضی ہو جا فوت ہو جان والے نو کروڑ کروڑ جنت الفردوس عطا فرما ساڑے محترم بودرگ حاجی محمد بھوٹان ساری دمروم دے درجات بلند فرما دے اللہ میرے بھائی میرے بیران اللہ رکھا مرہوم دے درجات بلند فرما کبر اندر اللہ سنیا او دی کبر اندر جنت دیا روشنیا پہنچا دے اللہ جنتیان پشاکا دے انتظام فرما دے اور بھیجڑے فوت ہوئے انہیں سب دے اللہ جنت درجے بلند فرما دے یا اللہ جتنے میرے ویرائے روحانی ماما بہنا اللہ تیرا قرآن سننا دے تیرے نبیدہ فرمان سننا دے ادناج طالب اللہ بڑی عزت بخش دے اللہ دنیا جہان اندر عزت اطاف فرما یا اللہ اللہ انہیں رزق اندر مال اندر آل اولاد اندر تھوڑ نہ دے اللہ جی برکتہ ہی برکتہ اطاف فرما دے اور ربان اللہ جی اسے ادارے دی کامیابی واسطے کوشش فرما دے نے وقت کر دے نے پیسہ خرچ کر دے نے اللہ انہیں رزق مال اندر اور برکتہ اطاف فرما اس ادارے نوی اللہ کیامتہ قیم اور دی مراک اللہ سونے اپنی رزا رحمت نال قبول ومنظور فرما ربانا قبل منا انکا انتا السمیع العلیم واتب علینا انکا انتا تواب الرحیم